بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اردو کلاس فور لیکچر نمبر آج ہمارا نو ہے صفحہ نمبر تیرہ پہ سبق نمبر تین ٹیپو سلطان سٹوڈنٹس ہم نے اس چپٹر کی ریڈنگ کو ختم کر لیا تھا اور مشکل الفاظ کے معنی کو بھی دیکھا تھا ہم نے اسے ایک کہانی کی طرح پڑھا کہ کس طرح سے ٹیپو سلطان جو ہے وہ ایک بہادری کا نشان ہے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف بہت بہادری سے لڑائی کی اور انہوں نے انہیں ہرایا بغابت ہوئی ان کے خلاف لیکن اس کے باوجود وہ بہادری سے لڑتے رہے ہم نے ان کا تاریخی جملہ جو انہوں نے کہا تھا اس کے بارے میں پڑھا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کی عادات جو ہے وہ بہت اچھی تھی اور کس کس علم میں کس کس فن میں ان کو مہارت حاصل تھی کچھ الفاظ کے معنی ہم نے دیکھے تھے اس کے علاوہ کچھ ہم نے مشکل الفاظ کے معنی چپٹری کی ریڈنگ کے بعد اینڈ میں بھی پڑھے تھے اور اس کے علاوہ اب ہم کچھ مزید الفاظ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی ایکسرسائز یا اپنی ورشک چو ہے وہ شروع کرتے ہیں ابور مہارت یا پار کر لینا کسی چیز کو فتنہ جھگڑا زوال پستی اشلے را رستہ دکھانے والی روشنی تاپ برداشت خالی کے حقیقی پیدا کرنے والا یا اللہ تعالی ہمیں چار دیے جائیں گے اس کے اندر اور ہم نے اس میں سے صحیح والا جو ہے وہ option سیلیکٹ کرنا ہے انگریز کو کس فر سے ہندوستان آئی تھی تجارت کرنے سہر و تفریق کرنے سنت لگانے یا ہندوستان پر قبضہ کرنے فور وال آنسر فتح علی ٹیپو کب پیدا ہوا بیس سلحج کو اکیس سلحج کو بائیس سلحج کو یا تئیس سلحج کو یہ option ہے ہمارا بیس سلحج کو ٹیپو سلطان ان کے اخلاق کو کردار سے متاثر ہو کر کون سی قوم ایمان نے آئیں ہندو غیر مسلم عیسائی یا یہود غیر مسلم وہ اسم جو کسی شئے کی خصوصیات بیان کرے کہلاتا ہے اسم صفت اسم مارفہ اسم نکرہ یا اسم فائل اسم صفت جیسے کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے صفت لکھا ہے صفت خیحتے ہی کسی کی خوبی کو ہے یعنی وہ اسم جو کسی کی خوبی کو بیان کرتی ہے خصوصیت کو بیان کرتی ہے وہ ہے اسم صفت میر صادق سلطانی لشکر کا غدار سپاہی تھا اس جملے میں اسم صفت کیا ہوگا اسم صفت سے ہمیشہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سٹوڈنٹس کہ اسم صفت کسی بھی چیز کی خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ خصوصیت آپ پوزیٹیو ہو یعنی کہ اچھی ہو وہ بری بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ گندہ پانی اس میں جو گندہ لفظ ہے وہ پانی کی جس پانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کی خصوصیت ہے کہ وہ پانی گندہ ہے یہ ہم نے اس کی خصوصیت بتا دی ہے خاص بات یعنی کہ جس پانی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ گندہ ہے تو اسی طرح سے ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھی چیز اس کے بارے میں بات ہو وہ کسی چیز کی برائی کو بھی بیان کر سکتی ہے میر صادق لشکر سپاہی یا غدار سلطانی قوم کا غدار تھا اس کے اندر ہمارا جو اس میں صفت ہے وہ غدار ہے حمایت کا متصاد ہے یعنی کہ الٹ ہے طرفداری مخالفت دوستی یا سرپرستی مخالفت شیئر کی ایک دن کی زندگی کس کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے چیتے کی بندر کی گیدڑ کی یا لنگور کی گیدڑ کی نیکسٹ ہے دلیری کا مترادف ہے بزدلی بہادری بے باکی یا بیماری بہادری زیر کا متزاد ہے پیش زبر جسم یا کمتر زبر ٹیپو سلطان کو کہتے ہیں شیئر محصور فاتح محصور فاتح ہند یا ببر شیئر شیئر محصور اب ہم سوالوں کے جواب دیکھ لیتے ہیں فتح علی ٹیپو کو کن چیزوں میں مہارت اور عبور تھا فتح علی ٹیپو کو کم عمری میں ہی تیراندازی گھر سواری اور تیغ زنی میں مہارت حاصل ہو گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہیں حکمت خطاتی اور زبانوں میں انگریزی اردو فرانسیسی اور فارسی پر بھی عبور حاصل تھا فتح علی ٹیپو نے سلطنت خداداد کا تخت سنبھالا تو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا فتح علی ٹیپو نے جب تخت سنبھالا تو باغیوں نے فتنہ فساد شروع کر دیا میر صادق کون تھا میر صادق ایک اگردار تھا جس نے جنگ کے دوران انگریزوں سے حق ملا لیا اور ٹیپو سلطان کی فوج کو پہت نقصان پہنچایا فتح علی ٹیپو نے اپنی فوج کے لوگوں کو انگریزوں کے آگے نہ جھپنے کے لیے کیا جملہ کہا ٹیپو سلطان نے اپنی فوج سے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے پتح علی ٹیپو کی بہادری کن لوگوں کے لیے مشلے راہ ہے سلطان ٹیپو سلطان کی عظم سے بھری زندگی تمام نسلوں کے لیے مشلے راہ ہے اس کے ساتھ ہی سٹوڈنٹس یہ لیکش ہمارا آج کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اللہ حافظ